اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجینئر شاہ نوازلی ویلکم یو ٹو مائی چینل ٹوڈے اور ٹاپک از چجا ڈیزائن عام طور سے جب ہم گھر بناتے ہیں تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر کا جو ڈیزائن ہے وہ سب سے الگ ہو سب سے خوبصورت ہو اور اس کا فرنٹ الیویشن سب سے جو ہے ڈیفرنٹ نظر آئے پورے سٹریٹ میں تو اس وجہ سے لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے فرنٹ الیویشن سائلٹ پیسج وغیرہ کہ جو ہے وہ سب سے ڈیفرنٹ لگے تو چجا ڈیزائن بھی بیسیکلی پہلے دور میں تو لوگ سادہ رکھتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ سی پیچ کا بھی بہت خطرہ تھا جب بارشی ہوتی تھی تو اسی جگہ پر پانی کڑا ہو کر اس سے پر سلیپ میں جو ہے وہ نیچے سے سلیپ جو ہے رسی سی کے انکریڈ بھی خراب ہو جاتا اور وہ سی پیچ جو ہے وہ نیچے دیواروں تک آ جاتا اور کافی نقصان بیڈلنگ کو پہن جاتا اور بیڈلنگ کا جو ہے لائف کم سے کم کر دیتا تو آج کل جو ہے نیو ڈیزائن کے چجے بن رہے ہیں آپ اپنے موبائل سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم سٹیرز کے ساتھ ساتھ آپ کو جو فرش کے کام ہیں اس پر بھی مزید ویلوگ بنا کے دیں گے اور سٹیرز کا جو ہے رائز کتنا رکھنا چاہیے تاکہ سیوڑیا چڑھتے وقت آسانی ہو اس پر بھی ویلوگ بنائیں گے اور وارٹر ٹینک اور وارٹر ٹینک کے ڈیزائن بھی لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے وارٹر ٹینک کا ڈیزائن بھی سب سے مختلف ہو سب سے ڈیفرنٹ نظر آئے اور لوگ اچھا دے تو اس پر بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چجے کا ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل سکرین پر یہ نیو ڈیزائن بلکل جو ہے رسی سی کے ادھر کنکریٹ ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر یہ چکوال سٹون میں بہت خوبصورت خوبصورت پیارے پیارے ڈیزائن آج کل لوگ لگا رہے ہیں اور پھر اس کو مختلف کلر کے پینٹ اور ڈسٹمبر دے کر یا ویڈر شیٹ دے کر بہت ہی اچھی لکھ دیتے ہیں اور یہ ہے کہ دور سے بھی بلڈنگ خوبصورت لگتا ہے اور یہ ہے کہ بارش کا جو ہے پانی وہ نمی سی پیج وغیرہ بھی نیچے سلیپ کو نہیں چھوڑتا کیونکہ سلوپ میں بن جاتا ہے اور اس پہ پانی سیدھا نیچے جاتا ہے تو یہ آج کل چجہ ڈیزائن کے جو ہیں مختلف ڈیزائنز آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی کریں گے وارٹر ٹینک کا کتنا ہائٹ رکھنا چاہیے تاکہ نیچے فرس فلور پہ گرانڈ فلور پہ پانی کا پریشر ٹھیک ہو تو اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے آپ اپنے موبائل سکرین پر یہ ٹائلز ورک بھی دیکھ رہے ہیں پلاسٹک آف پیرس میں جو سیلنگ یہ ہوئی ہے کمروں میں اس سائٹ پر ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں اور یہ سینیٹری کے لیے سیوریج لائن کا بھی کام شروع ہے تو مین ہول بھی بن چکے ہیں اور جب یہ مین سیپٹک ٹینک تک یہ مین ہول کنیکٹ کریں گے تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اور آپ کو آئیڈیاز دیں گے کہ کس طرح جو ہے ہم اپنے سیوریج لائن کو سیپٹک ٹینک میں جو ہے بہت یہ لازمی چیز ہے کہ اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کا بھی آپ کو ویلوگ دیں گے باقی بہار کی آمد آمد ہے تو آپ اپنے موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ گرینری ہے ہر طرف گراس گرین ہو چکی ہے پودے اور پولوں نے بھی پول کلنا شروع ہو چکے ہیں تو بس ہمیں بھی اپنی دعووں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ سب کو صدا خوش آباد اور کامیاب رکھے آمین یا رب العالمین جی فرنس کل شام سے جو ہے تیز طوفان آن دی گرچ چمک کے ساتھ بارش پی تھی اور اس میں جو اولے پڑے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں آپ اپنے موبائل سکرین پر دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے سا اس کے اولے جو ہے بھرسے ہیں اور میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کر لیتے ہیں کل شام کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں اور اساتھ ہی بل کا آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ